ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا یا پھر روزہ رکھنا بہت تفصیل ہے اس میں آگے انشاءاللہ تمام مسائل آئیں گے تو یہ کیسا ہے اس طرح روزہ ہمارا ہوگا یا نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں سہری کھا سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب بہت تفصیلی ہے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ رات میں کسی وجہ سے ہمبستری کی وجہ سے یا احتلام ہونے کی وجہ سے بیوی سے صحبت جمع کرنے کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی آدمی ناپاک ہو گیا اور یہ مسئلہ مرد عورت سب کے لیے بیان کر رہا ہوں آدمی ناپاک ہو گیا اسی ناپاکی کی حالت میں سہری کھایا پھر روزہ کا ارادہ کر لیا روزہ کی نیت کر لیا تو کیا ہے جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے اس طرح آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی سہری کھا سکتا ہے سہری کھانے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے پاک ہونا یعنی کسی مطلب کس پاکی کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں جیسے جمع کرنا صحبت کے بعد جو ناپاکی وغیرہ اگر حیز یا نفاس کی ناپاکی ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے کیونکہ حیز یا نفاس کی حالت میں مہواری کی حالت میں روزہ رکھنا وہ تو حرام ہے ہی وہ ناپاکی ہاں مراد نہیں ہے یہاں پر جیسے جنابت ہے جنابت یا احتلام کے بعد ناپاکی یا کوئی اور جیسے حرام کام کسی نے کیا مشتزنی مشتزنی کے بعد جو ناپاکی ہے تو اگر کوئی وہی ناپاکی کی حالت میں ہو اور سہری کھائے اور روزہ رکھ لے تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں اتنا خیال رہے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو فجر کی نماز نے چھوٹے نہیں گسل نہیں کیا پاک نہیں ہوا سہری کھا کے روزہ ہے تو شروع کر دیا لیکن ہاں فجر کی نماز سے پہلے پہلے گسل اس پر فرض ہے ضروری ہے کہ گسل کر کے پھر فجر کی نماز ادا کرے فجر کی نماز جیسے قضا نہ ہو اس کا خیال رکھنا لازم ہے اسی طرح اسی زمن میں ایک مسئلہ سمجھئے اگر کوئی آدمی دن میں کسی وقت ناپاک ہو گیا اب بیوی سے ہمبستری کرے گا تو روزہ ٹوٹھی جائے گا وہ تو کفارہ بھی لازم ہو گا وہ تو الگ مسئلہ ہے ہی لیکن یہاں پر کسی اور وجہ سے ناپاک ہوا جیسے احتلام کی وجہ سے سویا ہوا تھا احتلام ہو گیا اب یہ جو ناپاکی ہے اب وہ آدمی دن بھر ویسے ہی رہا گسل نہیں کیا پورا دن ویسے ہی ناپاکی کے حالت میں گزار دیا تو روزہ میں کوئی فرق پڑے گا جی اگر وہ پورے دن ویسے ہی گزار دیتا ہے روزہ میں فرق پڑے گا روزہ تو ہو جائے گا روزہ کی فرضیت ساکت ہو جائے گی لیکن ہاں روزہ میں وہ طاقت روزہ میں جو سواب تھا محروم ہو جائے گا کیوں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب پورے دن بھر ناپاک رہے گا تو نماز تو پڑا نہیں ہوگا اور روزہ رکھ کر نماز چھوڑنا یہ تو بڑی محرومی ہے اسی لئے ایک تو اس کا روزہ مکروز ضرور اور بز ضرور ہوگا کوئی شک نہیں ہے روزہ کے مکروونے میں اور روزہ رکھ کر اتنی بڑی عبادت ہے اور پورے دن بھر آدمی ناپاک رہ گیا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے پھر بھی روزہ اس کا ایسی صورت میں ہو جائے گا اگر ناپاک رہا پورے دن بھر ناپاک رہا روزہ جو ہے گسل وغیرہ نہیں کیا اور پورے دن اگر کوئی آدمی سہری کے وقت بھی مثال کے طور پر ناپاک تھا اور پورا دن ویسے ہی ناپاک رہا یہ تو ابھی مسئلہ بول رہا تھا کہ دن میں ناپاک ہوا تھا لیکن کوئی آدمی رات میں ہی ناپاک ہوا اور اسی ناپاک ہی حالت میں پورا دن گزار دیا روزہ رکھ کر جب دن میں پورے دن بھر ناپاک رہا تو نماز تو چھوڑ ہی دیا ہے نماز کیسے ہوگی نماز تو پڑھا ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز جب چھوٹے گی تو روزہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا یہ تو روزہ کو کمزور کر دینے والا عمل ہے روزہ اس سے مکروح ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک روزہ کے ہونے نے ہونے کی بات ہے اس طرح ناپاک رہنے سے اس کا روزہ ہو ہی جائے گا لیکن روزہ میں کیا طاقت ہے روزہ میں اب کیا رہا کہ بھئی روزہ میں کوئی سواب تو ملا ہی نہیں ہوگا اس کو تو یہ چند باتیں جو بہت اہم ہیں الجنے والی باتیں تھیں لوگ بڑے الجن میں رہتے ہیں تو اتنا سمجھئے کہ اگر احتلام ہو جائے تو آدمی جتنے جلد ہو سکے گسل کر لے یا دیر سے گسل کر لے لیکن نماز جیسے قضا نہ ہو یہ خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین